عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما علامہ ذکرہ فی المفتاح من ان المستعار لہو ظہور النہار من ظلمت اللیل ففی اشکال دیکھو مستعار لہو اور مستعار منو دونوں حصیوں اور جامع عقلی ہو اس کی مثال پیش فرمائی و آیت لہم اللیل نسلخو منہن نہار یہاں پر مستعار لہو ہے کشف الزو عن مکان اللیل اور مستعار منو ہے کشت الجلدی انہ بشا ہے نا کھال کھینچنا مستعار من اور رات کی جگہ سے روشنی کھینچ لینا یہ مستعار لہو اور یہ دونہ حصی ہیں اور جامع جو ہے وہ ہے ایک عمر کا دوسرے عمر پر ترتب یقلی ہے یہ بتایا ہے اس کی آپ نے تشریح پڑھ لی مفتاح میں اس مقام پر ایک خطا ہوئی ہے علامہ سعد نے اس خطا کی توضیح کیے اور بعد میں اس خطا کو صحیح کرنے کی کوشش کیے اور اس کے کئی جواب دیئے ہیں پہلے خطا کیا اس کو آپ سمجھیں مفتاح العلوم میں اس مثال میں یہ بتایا کہ مستعار لہو ہے ظہور النار من ظلمت اللیل کیا ظہور توجہ رکھنا ہے ظہور النار من ظلمت اللیل معنی ہوا غایت اللہم اللیل نسلخو منہن نہار اور لوگوں کے لئے اللہ رب العزت کی نشانی ہے رات نسلخو منہن نہار کہ ہم اس سے دن نکالتے ہیں ظہور النار عن ظلمت اللیل تو معنی کیا ہوگا ہم اس سے ہم دن دن نکالتے ہیں خروج النار من ظلمت اللیل یہ مستعار لہو لیکن یہ فاسد کیوں ہیں اس لیے کہ آیت میں اگلا جملہ ہے فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ تب ہی وہ تاریکی میں ہوتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ تو اگر مستعار لہو ظہور النار من ظلمت اللیل تو اس کے بعد ہونا چاہیے فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ دن نکلے گا تو تاریکی ہوگی کہ اجالہ ہوگا اور آیت میں کیا ہے وَایَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنُ النَّارَ فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ تو اگر صاحب المفتا کے قول کے مطابق خروج النار من ظلمت اللیل اگر یہ مستعار لہو ہونا ہو تو لازم آئے گا کہ لازم آئے گا کہ اس کے بعد ابسار ہوتا ہے اسلام نہیں ہوتا ہے تو فَإِذَاهُمْ مُبْسْرُونَ ہونا چاہیے نہ کہ فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ اس لیے مستعار لہو خروج النار من ظلمت اللیل کو بنانا ہے بلکہ مستعار لہو جو ہے وہ کیا ہے ارے بولو اَكَشْفُ الزَوْ عَنْ مَكَانِ اللَّيْلِ رات کی جگہ سے روشنی کو کھینچ لینا ختم کر دی یہ ہے بیٹا غلطی اب اس غلطی کا جواب کیا ہے اس کی توسے سنیے فرماتی ہیں لیکن اس پر جو مفتاق العلوم میں ذکر کیا کہ مستعار لہو ظہور النہار من ظلمت اللیل فَفِيَ شْكَال تو اس میں لَأَنَّ الْوَاقِعَا بَادَهُ اِنَّمَا هُوَ الْعِبْسَارِ دُونَ الْإِذْغْلَامِ اس لیے کہ ظہور النہار من ظلمت اللیل کے بعد جو واقع ہے وہ عبسار ہے اسلام نہیں وَحَاوَ لَبَعْضُهُمْ اَتْتَوْفِيقَ بَيْنَ الْكَلَامِينَ اور باز علامہ نے دونوں کلاموں کے درمیان تطبیق کا قصد کیا چاہ تطبیق دی تو تطبیق کے کئی انہوں نے چار صورتیں بیان فرمائی پہلی صورت یہ بیان فرمائی کہ مفتاق العلوم کی عبارت میں قلب مانا جائے کیا؟ مفتاق العلوم کی عبارت میں قلب قلب جانتے ہو تقدیم و تاخیم عبارت کیا ہے؟ مفتاق العلوم کی ظہور النهار من ظلمت اللیل عبارت میں قلب ہے اصل میں ظہور ظلمتل لیلی من النهار اس میں تو یہ ہے ظہور النهار من ظلمت اللیل اور اصل میں کیا ہے؟ ظہور ظلمتل لیلی بات سمجھ گئے اب حاصل وہی ہوگا کہ جب یہ ماننگے ظہور و ظلمت اللیل من النار دن سے رات کی ظلمت کا ظہور ظاہر سی بات ہے کہ جب ظلمت کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد فیضہ مسلمون سی ہو جائے گا سمجھ گئے اب رہا تو اب مانا یہ کی ہو جائے گا اب رہا یہ کہ قلب کے لیے کوئی نہ کوئی اعتبار لطیف چاہیے اعتبار ہے تو وہیں پر آپ نے تلخیص میں پڑھا ہے کہ وَقَبِلَهُ السَّكَّاكِ مُطْلَقَ اللہم السَّكَّاكِ نے قلب کو مطلقاً قبول کیا ہے چاہے کوئی اعتبار لطیف ہو یا نہ ہو جو ان کے نزدیک مطلقاً قلب جائز ہے تو اللہم علا ان کے نزدیک کی عبارت قلب پر محمول ہو جائے گی ظہور و ظلمت چاہے کہیں گے ظہور و ظلمت اللیل من النار اور جو کہا ظہور و نار من ظلمت اللیل اس میں قلب ہے ایک جواب ہو گیا دوسرا جواب وَبِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّمِيزِ الظَّهُورَ مِنَ اتَّمِيزِ اس عبارت میں جو ہے نا عبارت کو سا Phillies المفتا کی ظہور ان النار من ظلمت اللیل ظہور ہے نا تو یہاں پر ظہور بیمانہ تمیز ہے کیا estarja کرو رات کی تاریکی سے دن کی تمیز کیا رات کی تاریکی سے دن کی تمیز اب دن کی تمیز کیسے ہوگی کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے اور جب دن کی روشنی ختم ہوگی تو اللہ محالہ اس کے بعد میں تاریکی ہوگی تو یہاں برزور سمراد تمیز لیں گے تو بھی مانا صحیح ہو جائے گا کہ اب یہاں پر مانا ہوگا تمیز النار من ظلمت اللہل دن کی تمیز راتی تاریکی سے دو جواب تیسرا جواب غبئن الظہور بے مان الزوال تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ظہور زوال کے مانا میں ہے کیا ظہور امانا کیا ہوگا ظہور النار من ظلمت اللہل کا مانا ظوال النار من ظلمت اللہل رات کی تاریکی سے دن کا ظوال اب ظاہر اس بات ہے کہ جب دن ظاہل ہوگا تو اللہ محالہ اس وقت میں تاریکی ہوگی تو فیضہ مسلمون اب مانا سے ہی ہو جائے گا اب رائیے کہ ظہور ظوال کے مانا میں آتا بھی ہے کہ نہیں تو علمہ سعاد نے یہاں پر دو نظیرے پیش کی ہیں اس بات پر کہ ظہور ظوال کے مانا میں یا ظہور ظوال فرماتی ہیں وَبِأَنَّ الظُّهُورَ بِمَانَ الظَّوَال اور ظہور ظوال کے مانا میں جیسے کہ خماسہ کے قول میں وَذَلِكَ عَارٌ يَا اِبْنَ رِیْتَ زَاهِرُوا سنو اصل میں ابن ریتہ نے شاعر کو یہ آر دلائی تھی کہ تم تو اونٹ پالنے والے ہو اور اونٹنی کا دودھ پینے والے ہو اور اونٹنیوں اور اونٹوں کا گوشت کھانے والے ہو یہ ابن ریتہ نے آر دلائی تھی شاعر کے قبیلے کو تو شاعر نے اس کی اس آر کا جواب دیا تھا وَذَلِكَ عَارٌ يَا اِبْنَ رِیْتَ زَاهِرُوا اور یہ آر تو اے ابن ریتہ بلکل زائل ہے یہ کوئی آر دلانے کی بات نہیں ہے تو یہاں پر زائر بے مانا زائل ہے اور عدو زبیب کے ایک شعر میں وَتِلْكَ شَكَاتٌ زَاهِرٌ عَنْكِ عَارُوہا زَاهِرٌ مَحْلِ استشاد ہے وَتِلْكَ شَكَاتٌ اور یہ ایک ایسی شکایت ہے زَاهِرٌ عَنْكِ عَارُوہا جس کی عار تم سے زائل ہے تو یہاں پر بھی زائر بے مانا زائل ہے اس سے معلوم ہوا کہ ظہور بے مانا زوال آتا ہے تین تطبیقیں ذکر کی ہیں اور صاحب المفتا کے قول علامہ سکاکی کے قول کو سعی کرنے کی تین توضیعیں ذکر کی ہیں چوتھا جواب سنو چوتھا جواب یہ ذکر کیا ہے سنو جواب یہ ذکر کیا کہ آیت میں وایت اللہم اللیل نسلخو منہن نہار نسلخو سلخہ کے سلخ کے دو مانا آتی ہیں ایک مانا آتا ہے کھیچنا اور ایک مانا آتا ہے نکالنا جیسے بولتے ہیں نزات شاہ تا عنیل جلدی کیا نزات شاہ تا عنیل جلد مانا میں نے بکری کو نکالا خال سے ارے بکری خال سے نہیں کیچی جائے گی خال سے بکری کو نکالا جائے گا اور یہ کہیں گے آپ نزات جلد عنیل سلخ تا جلد عنیل شاتی تو اس کا مانا کیا ہوگا میں نے خال کو کھیچا بکری سے یعنی سلخ کی نسبت جب جلد کی طرف ہوگی تو اس کا مانا کھیچنا ہوگا اور سلخ کی نسبت جب بکری کی طرف ہوگی تو اس کا مانا بولو نکالنا ہوگا ہے نا بولتے سلخت الجلد عنیل شات مانا میں نے خال کو کھیچا بکری سے اور سلخت شات عنیل جلد کا مانا کیا ہے میں نے بکری کو نکالا خال سے الگ الگ مانا ہوگیا تو یہاں پر نسلخو کا مانا ہوگا نکالنا تو مانا ہوگا آیت اللہم اللہ نسلخو من النہار ان کے لئے نشانی رات ہے نسلخو من النہار جس سے ہم دن کو نکالتے ہیں کیا ان کے لئے نشانی جس سے ہم افزار سی بات ہے کہ رات سے دن کو نکالنگے تو اجالہ ہوگا اب بھی تاریخ ہی نہیں ہوگی کیا رات سے دن کو نکالنگے تب بھی اجالہ ہی ہوگا کہ تاریخیوں کی دن نکلے گا تو اور آیت میں کیا ہے اس کا بہت اچھا اور تفصیل جواب دیا فرماتی ہیں فائزاؤں مسلمون فائزاؤں فاتا تاقیب کے لئے اور تاقیب جو ہے یہ اوقات اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے سمجھے ارے نہیں سمجھے جیسے مولانا امران کر گئے اور اگلے دن آگئے تو کیا ہو کیا کہیں ابھی گئے ابھی آگئے نہیں سمجھے ابھی گئے گئے نہیں کیا آگئے اور مانا حیدر صاحب گھر تشریف لے گئے تو اور پندرہ دن کے دن کے بات بھی لوٹ کر آئے تو کیا بلنگ ابھی گئے ابھی آگئے اور ان کے حساب سے جو ان کے مسافت ہے مسافت کی دوری کے اعتوار سے اور مانا صاحب اگر اب جا کر کل کو آئیں کہیں گے کل سے کانت بہت لیٹ آ رہے ہو تو ان کا تو بہت قریب کا مسئلہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ تاقیب جو ہوتی ہے تاقیب یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے شادی ہوئی ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہوا شادی ہوئی بچہ پیدا ہو گیا تو فرن ہو گیا کیا لیکن جو سالنے کے بعد گھٹا ٹوب تاریخی ہوتی ہے سارے عالم پر چھا جاتی ہے اور سارے عالم کو محیط ہوتی ہے تو ایسی گھٹا ٹوب تاریخی تو برسوں کے بعد آنا چاہیے سنو عالم پر محیط تاریخی برسوں کے بعد آنا چاہیے مگر دن اکلا اور بارے گھنٹے کے بعد نہیں سمجھے دن نکلا کہ ایسی گھٹا ٹوب تاریخی تو برسوں کے بعد آنا چاہیے تھی اور گھنٹوں کے بعد آگئی تو یسے جیسے کہ دن نکلا ہی تھا فرماتی اور صاحب المفتا ثانی کی طرف گئے اللہ مانے شر مفتا میں ذکر کیا کہ سلخ کبھی نزع کی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی خراج کے معنی میں ہوتا جیسے سلخ تو صاحب المفتا ثانی کی طرف گئے کیا مراد ہے نکال نا تو معنی ان کی نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو نکالتی ہیں فاقصات فاقصات فیضا مزلم سیئے اس لئے کہ تراخی اور عدم تراخی یہ مختلف ہوتی امور عادات کے اعتبار سے فرماتے دن کا زمانہ اگر یہ رات سے یہ خراج نہار اور ظلوم اور دخول زلام کے درمیان ہے لیکن دن کی روشنی کے بعد تاریخی کی دخول کی عظمت شان کی وجہ سے ہے اور اس وجہ سے کہ یہ تاریخی ان میں سے ہے کہ حاصل نہ ہو مگر اس زمانے کے کئی گناہ زمانے کے بعد آف آف رضیف کی زمانے کے کئی گناہ زمانے کے بعد ہے نا تو عدد زمان قریبہ زمان کو قریب شبار کیا گیا اور رات کو ایسا بنایا گیا کہ گویا کہ دن نکلنے کے بعد فوراً رات آجاتی ہے بلا محلت مفاجات کا اطلاق صحیح فَإِذَاهُم اچانک وہ تاریخی میں کہ جب گویا کہ دن نکلا نہیں اور رات آگئی فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے اخراج النار من اللیل کہ دن کو اخراج ہے بیٹا اس نسخے میں کیا ہے اخرج النار من اللیل ملا کہ دن کو رات سے نکالا گیا فَفَعَجَهُ دخول اللیل اس کے بعد اچانک رات آگئی فَلَوْ جَعَلْنَا الصَّلْخَ بِمَعْنَا النَّزْعِ اور اگر ہم صلخ کو نزع کے معنے میں لیں کس کو یہ تو بیٹا تشریف ہم تھی جبکہ یہ قراج کے معنے میں لیا جائے اور اگر نزع کے معنے میں لیا جائے اور ہم یہ کہنوز آزو الشمس عن الحوو فَفَعَجَهُ ملا کیا کہیں کہ سورج کی روشنی فضا سے کھینچی گئی اور تاریخ کیا گئی تو لم یستقیم یہ صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے اس لیے کہ سورج کی روشنی جیسے کھینچی جائے گی اسی وقت میں تو رات کی تاریخ کیا جائے گی ارے کیا جیسے ہی فضا سے سورج کی روشنی کھینچی جائے گی روشنی ختم ہوگی ختم ہونے کے ساتھ ہی تاریخی ہوگی جیسے ہی جیسے جیسے ہی کیا روشنی روشنی ختم ہوگی ختم ہوگی جیسے ہی اسی کے ساتھ تاریخی ہے فیضا مسلمون چاہتا ترتب کو تو یہ ترتب صحیح نہیں ہوگا اللہ برکبیرہ اس لئے فرماتا ہے لمی استقیم کیا سیئی نہیں ہے ارے ففا جہو السلام یہ سیئی نہیں ہے اللہ برکبیرہ کیا کہ نوزعہ ذو الشمس عنیل ہوا ففا جہو السلام لمی استقیم کیوں سیئی نہیں ہے اس لئے کہ اس لئے کہ روشنی کے کھینچنے کے ساتھ ہی تاریخ کیا رہی ہے اور ففا جہو السلام فا چاہتا ترتب کو تو یہاں پر ترتبہ ہی نہیں بلکہ جس زمانے میں روشنی سلب ہو رہی ہے کھینچی جا رہی ہے اسی زمانے میں تاریخ کیا رہی ہے تو یہ سیئی نہیں ہے سنیں اولم یحسن یہ سیئی تو ہے مگر بہتر نہیں ہے اب سیئی کیوں ہے بیٹا سیئی کیوں ہے تو سیئی اس لئے کہ روشنی کے کھینچنے کا تقدم بزات ہے تاریخی کے آنے پر سنیں تقدم ذاتی الگ ہے تقدم زمانی الگ ہے جیسے کہ طلوع شمس اور وجود نار دونوں کا وجود زمان ایک ہے لیکن طلوع شمس مقدم بزات ہے اور وجود نار مؤخر بزات ہے ایسی ہاں پر سورج کی روشنی کا کھینچنا یہ مقدم بزات ہے اور تاریخی کا آنے مؤخر بزات ہے تو چونکہ مؤخر بزات ہے اس لئے بزات ترتب ہوگا ترتب صحیح ہو جائے گا لیکن مستحصر نہیں ہے اس لئے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے ارے سمجھے اگر تقدم ذاتی کا لحاظ نہ کریں تو صحیح نہیں ہے یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اگر تقدم ذاتی کا لحاظ نہ ہو اور اگر تقدم ذاتی کا لحاظ کیا جائے تو چونکہ تقدم بزات ہے روشنی کا کھینچنا تاریخی کے آنے پر اس لئے صحیح تو ہے مگر تقدم میں زمان نہیں ہے اس لئے بہتر فرماتے ہیں جیسے یہ کہنا کہا جاتا ہے کسر تزگوزا ففا جہو انکسار میں نے شیسے میں نے پیالہ توڑا تو اس پر انکسار تاری ہو گیا ففا جہو انکسار تو توڑنے کے وقت ہی میں تو انکسار آتا ہے یہ پہلے توڑ دیا اور توڑ کے بیٹھ گئے پھر شیسے ٹوٹے گا یا پہلے ٹوٹے گا یہ توڑنے کے ساتھ ہی ٹوٹے گا ارے بولو تو یہاں پر تقدم مزداد ہے اس لئے یہ صحیح تو ہے لیکن چونکہ معیت زمانیہ ہے اس لئے بہتر رہی ہے سنیں کیا بتایا تھا کہ اگر طرفین حصی ہوں تو جامع حصی ہوگا اس کی مثال ہوگئی یا جامع عقلی ہوگا تیسر صورت مختلف ہوگا جیسے کہ مختلف ہونے کا معنی باز حصی باز عقلی یا تم نے تم نے کہا کہ میں نے صورت دیکھا شمس دیکھا اور آپ کی مراد وہ ایسے انسانوں جو صورت کی طرح ہو کہ اس میں خوبصورتی میں اور یہ حصی ہے اور نبات شان میں عظمت شان میں اور عظمت شانی عقلی ہے کہ یہاں پر جامع حسنِ طلعت اور نبات شان ہے ان میں سے حسنِ طلعت حصی ہے اور نبات شان عقلی ہے سمجھے لیٹا بس بات مقبل ہوگئی